گفتگو کریں گی تہذیب حافظ ہے السلام علیکم ملتان کی حال نے توڑے سارے ہاں دے میری طرف سے آپ تمام ملتان کے رہنے والے بہت پیارے اور محبت کرنے والے لوگوں کو السلام علیکم تو میرا خیال ہے کافی انتظار کر لیا ہے آپ نے تو بلاتے ہیں پھر ہم آپ آج جو ہے وہ اپنے مہمان کو جن کو سننے کے لیے آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کی شاعری نے جو ہے وہ تیلکہ مچایا ہویا سوشل میڈیا پر اور آپ جو ینگسٹرز ہیں ان کو بہت پیار کرتے ہیں اور اکثر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ان کی شاعری کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بینہ وقت ضائع کیے آج کے ہمارے مہمان تہزیب حافی بہت ساری ڈالیا اسلام علیکم تہزیب جیو علیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں اچھا ہوں بالکل آپ تو بہت اچھے ہیں یہ تو ہمارے کراؤڈ نے ہی بتا دیا ہم بہت شکریہ صحیح کہا میں نے تو ذرا بتائیں کتنے اچھے ہیں تہزیب اچھا تہزیب ایسے ہے کہ جیسے میں نے کہا آپ کے انٹرڈکشن میں کہ آپ جو ہیں وہ نوجوانوں کی نوجوان نسل کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے شاعری کرتے ہیں صحیح کہا میں نے ہاں بس ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ان کو ہی مخاطب کرنا چاہتا تھا اور میرے جو مخاطب ہیں وہ یہی تھے تو ویسے تو شاعری ہو بھی رہی تھی اصل میں ریلیٹ نہیں کر پا رہی تھی نئی جنریشن تو کسی نہ کسی سطح پہ ہم کئی دفعہ بہت مطلب اس سطح کے بھی شیئر ہو جاتے ہیں بلکل سادہ سے شیئر ہو جو سمجھ آ جائے تو وہ اصل میں تو ایک دفعہ ان کو لے کے آنے کی بات ہوتی ہے تو کچھ کام تو میرا سٹائل ہی ایسا تھا شاعری کا کچھ میں نے دانستہ بھی کیا اور الحمدللہ بہا بھی گئے لوگ جان بوجھ کے کرتا ہے آپ لوگ کو بتاو جائے کرنے کے لئے نہیں اس طرح سے زیادہ نہیں کبھی کبھی اچھا مجھے یہ بتائے گا تہزیب کہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان نے جب چھوٹا ہوتا ہے تو یہ سوچا ہوتا ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ بننا ہے آپ کی سٹڈی ہم نے سٹڈی کیا کہ آپ ایک سوفٹرین انجینئر ہیں تو شاعری کی طرف کیسے مڑے مجھے بچپن سے شاعری بسند تھی میں چھوٹا تب سے شاعری بسند تھی تو پڑھائی تو میں ام ا اردو کرنا چاہتا تھا سٹارٹ میں میں بی اے کرنا چاہتا تھا اف اے کرنا چاہتا تھا تو میرا ابو نے کہا نہیں کہ آپ انجینئنگ کرو یہاں کے جیسے ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا انجینئر یا ڈاکٹر بنے تو میں نے انجینئنگ کر لی تھی سوٹر انجینئنگ کی لیکن اس میں مجھے آتا آج بھی کچھ نہیں ہے یہ آپ کا حال نہیں ہے یہ ہمارے آدھے پاکستان کا حال ہے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور جو کرنا ہوتا ہے وہ کرنی باتے ہیں پھر تو پھر شاعری کی طرف کس طرح شک پر شوق تو اندر سے تھا ہی میں مطلب جب انجینئنگ کر رہا تب بھی میں شاعری سے جڑا رہا اسی سے ہی کنیکٹ رہا تو پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر میں کراچی میں ایک رسالہ چھپتا تھا شمہ کا پہلی غزل میری ادھر چھپی تھی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری غزل چھپی ہے تو وہ پہلی غزل ہو جائے وہ وہ ابھی یاد نہیں ہوں گی ایک آدھا جملہ نہیں ایک کچھ یاد نہیں ہے اچھا یہ بتائیں کہ کس عمر میں تھے اس وقت جب آپ کا پہلی نظم ہو جائے یہ میرے خیال سے یہ دو ادھار سات کی بات ہے اچھا کافی پرانی بات مطلب شمہ میں پہلی دفعہ غزل ایسا شاعری تو میں دو ادھار پانچ سے ہی کر رہا تھا صحیح صحیح تو جب آپ نے پروپر اس فیلڈ کی طرف آنا شروع کیا تو فیملی کی طرف سے کوئی پریشن نہیں آیا کہ اے تو کیکرن لگیا ہے نہیں امی کو تو پہلی غزل میں نے دکھائی تھی وہ تو خوش ہوتی تھی کیا بات ابو کو پتہ نہیں تھا ابو سے ایسا سمجھے چھپ کے ہی میں گیا ابھی پچھلے دنوں میں ابو ریترا میں ایک ہوتل ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے آ کے ان سے کہا کہ حافظ صاحب کہاں ہیں تو ابو نے کہا وہ کون ہے تو یہ جو سوشل میڈیا سے باہر ہونے کے تھوڑی دیر پہلے کی بات تھی ابو کو بعد میں بتا لگا کہ میں شاعر ہوں ان کو پرابلم ہوتا تھا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ شاعری مت کرو وہ خود ان کو شاعری کرنا آتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے حالات تھے ہمارے جو شاعروں کے کہ شاعر نشے پر لگ جاتے ہیں یا فلانا تو اس ڈر سے لیکن وہ ڈرتے ہی رہے میں تو لگ بھی گیا نشوں پر بھی اب آپ یہاں یہ بتانا پسند کریں گے ملتان کو کہ کون سے نشے محبت کا نشہ تھا اونچے نشے اونچے نشے خیر یہاں سے ایک آواز آئی تھی جب میں نے آپ سے پوچھا کہ شاعری کیوں شروع کی دل ٹوٹیا سی یہاں سے ایک آواز آئی تھی یہ ہے دل ٹوٹیا سی تو ایسا تھا کیا دل میں نے یہ بارہا کہا ہے کہ دل تو ٹوٹی جاتا ہے ایسا تھا کیا یہ میرے خیال تھوڑا تھوڑا سے کیا ہے اچھا چلے اچھا ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں کتنی بار وہ کئی دفعہ ٹوٹا ہے کئی دفعہ مطلب ہافی کو بہت بار محبت ہوئی ہے تو کیا ایک محبت کافی نہیں تھی ہافی کے لیے محبت دیکھو ایک فرض کرو اگر یہ ایموشن ہے تو ایموشن کیسے ایک دفعہ سکتا ہے مطلب آپ ساری زندگی میں ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی بندے سے نفرت کرتے رہو ساری عمر تو یہ چیزیں تھوڑی سی الگ ہیں اس کے اوپر جتنی بات کی جا چکی ہے میرے شعال سے ہزار بندوں نے اس کے اوپر لکھا ہے آج بھی مطلب مر گئے لوگ اس میں جانے دے دے کے سمجھ نہیں آتی تو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ ایک آسمان کے نیچے پھیلا ہوا ایک لا متناہی وسیع اور امیق سمندر ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس سمندر میں اترنا پڑے گا جیسے ایک راز ہے اس راز کو پانے کے لیے آپ کو راز ہو جانا پڑتا ہے تو آپ محبت کی سمجھ تب لگے گی جب آپ محبت ہو جائیں گے اور یہ نور اور نون کے درمیان پھیلا ہوا خلا ہوتا ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے سمجھ نہیں لگتی ہے تو یہ الوئین ہے بسیکلی نہیں سمجھ لگتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محبت میں اگر ایک بار ناکامی ہو جائے تو پھر پیوستہ رائے شجر سے امیدیں بہارہ رکھ نہیں محبت میں نے پچھلے کراچی سیشن میں کہا تھا میں نے کہا تھا کہ جو عورت کا زخم ہے نا اس کے اوپر کچھ نہیں لگتا اس کے اوپر کوئی پائوڈین آئوڈین نہیں لگتی اس کے اوپر عورتوں مائسین لگتی ہے یعنی وہ یعنی وہ ایک شعر ہے نا ان کا وحید صاحب کی نظم میں سے ہے کہ میں عورت کے زخم پہ عورت باندھا کرتا ہوں کیا بات تو عورت کے زخم پہ دوسری عورت رکھ کے پٹی کر دو تو آرام آجائے سننے یہ ہے تحضیب حافی کا مفید مشورہ سب کو اچھا حافی آپ کی کوئی اچھا دوسری بات کہیں میں نے پڑھا کہ عورت کو تو جنگ میں مارنے کا حکم نہیں اور ہم اس کو محبت میں مار دیتے ہیں کیا بات ہے اور اس کے اوپر جو سب سے عجیب بات وہ یہ ہے کہ اصل میں مر کیوں جاتی ہے اس وجہ سے کیونکہ شبیر حسن کا شعر کہ پہلے پہل ہم شوق سے ایک بدن میں آگ جلا دیتے ہیں پھر وہ آگ جلائے رکھنا ذمہ داری ہو جاتی ہے عورت کبھی بھی اپنے رشتے کو ذمہ داری نہیں بننا دینا چاہتی اس کو اس کائنات میں اگر کسی جذبے سے خوف آتا ہے تو وہ سمپتی اور یہ ذمہ داری والا ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ کبھی تعلق ذمہ داری ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو فیمل فینز ہیں وہ آپ کی اس بات سے اختلاف کر جائے نہیں نہیں وہ کرتے رہے ہیں مرہ میں کیا کرتے ہیں مطلب یہ ویسے ایک بات ہے ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو مجھے ایسا لگتا ہے میں عورت بھی نہیں ہوں آپ کی آپ کا ایک کلام ہے جس میں جو ہے وہ آپ نے بارہا ایک مریم نام کی لڑکی کا ذکر کیا ہے کون ہے وہ مریم وہ مریم مریم کوئی نہیں ہے وہ جب میں نظم لکھ رہا تھا اس فولن کے وزن پہ مجھے ایک نام چاہیے تھا پہلے میں یونانی نام پتہ نہیں لمیہ ڈھونڈ رہا ہوں پتہ نہیں کیا تو ایسا ہی مجھے میسج آیا میری کسی دوست کا مریم میں نے کہا مریم فولن پہ صحیح بیٹ تو بس لگا دیا اور اس مریم دوست کو یہ آپ نے بتایا اس کے علاوہ اور اس طرح نہیں ہوتا کم ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سوچ کے نظمیں لکھو آج میں بتا رہا تھا کہ نظار کبانی سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے ساری نظمیں اور غزلیں ایک عورت کے لیے لکھی ہیں تو ان نے کہا تھا کہ اگر ایک عورت کے لیے لکھی ہوتی تو ایک نظم لکھتا یہ بات تو ہے کیونکہ آپ کی تو بہت ساری نظمیں ہیں تو آپ کی کوئی نظم جو آپ اکثر پڑھتے ہوں تو وہ ہو جائے میں سنا اوہ میری کہیں ابو اوہ دانش نکوی دیا جان اوہ میں کوئی یاد ہو ہے میں سنا رہے ہا میرا یار ہی ایک نظم سنوے اللہ کرے ایک منٹ ساہی میں نظم کو ارشاد یہ ایک نظم ہے ایک نظم یہ ایک سہیلی کی دوسری سہیلی کو نصیحت ہے ایک شاعر کے بارے میں سنا رہے تھے باتیں 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 تم اکیلی نہیں ہو سہیلی جسے اپنے ویران گھر کو سجانا تھا اور ایک شاعر کے لفظوں کو سچ مان کر اس کی پوجا میں دن کٹنے تھے سہیلی تم سے پہلے بھی ایسا ہی خواف جھوٹی تسلی میں جان دے چکا ہے تمہیں بھی وہ ایک دن کہے گا وہ تم سے پہلے کسی کو زبان دے چکا ہے وہ تو شاعر ہے اور صاف ظاہر ہے شاعر ہوا کی ہتھیلی پہ لکھی ہوئی وہ پہلی ہے جس نے عبد اور عزل کے دریجوں کو الجھا دیا ہے وہ تو شاعر ہے شاعر طبنہ کے سہرہ میں رم کرنے والا ہیرن ہے شوب دا سات صبحوں کی پہلی کی رن ہے وہ تو شاعر ہے وہ تو شاعر ہے عدب گاہ علفت کا میمار ہے اور خود اپنے خوابوں کا غدار ہے وہ تو شاعر ہے شاعر کو بس فکر لوہ کلم ہے اسے کوئی دکھ ہے کسی کا نغم ہے وہ تو شاعر ہے شاعر کو کیا خوف مرنے سے شاعر تو خود شاعر تو شاعر سوار جو کنارے سے واپس پلٹتے ہوئے میری کھردری ایڑیوں پر لگی رید بھی اور مجھے بھی بہا لے گیا وہ میرے جنگلوں کے درختوں پر بیٹھی ہوئی شاید کی مکھیاں بھی اڑا لے گیا اس نے میرے بدن کو چھوا اور میری ہڈیوں سے نظمیں کشی دیں جنہیں پڑھ کے میں کام پڑھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ یہ مسئلہ دل بری کا نہیں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں وہ جو بھی کہتا رہے وہ کسی کا نہیں سہلی میری بات مانو تم اسے جانتی نہیں وہ خدا سپاہ سخن ہے اور تم ایک پتھر پر ناخن سے لکھی ہوئی اسی کی ایک نظم ہو کیا بات ہے اچھا تہذیب یہاں مجھے بتائیے گا کہ جیسے شاعروں کے لئے اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک مقصوص آمد ہوتی ہے ان پر تو ہی شاعری لکھی جا سکتی ہے تو یہ حافی کے ساتھ کیا ایسا ہوتا ہے یا حافی کبھی بھی کسی بھی چیز کا مشاہدہ کرتے ہوئے لکھ دیتا ہے نہیں ایسا ہے کہ کچھ حصہ ہوتا ہے جس کا سورس نامعلوم ہے جس کو آپ آمد کہلو یا جو وہ کہاں سے آتا اس کا کوئی پتہ نہیں اور وہی ہی سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے بعد میں آپ پھر آپ نے ظاہر ہے نظم ہمیشہ شاعر سے زیادہ چالاک ہوتی ہے چالاک سے مراد یہ کہ اگر میں ایک شاعر کو مجھے پتہ ہے کہ اس کپیسٹری پر لکھ سکتا ہے یہ تمہارا ہی تھا نہیں ایسا نہیں یہ تو پتہ ہے کہ لکھ سکتے ہو کچھ ایسا جو میں کہ تم نے اپنی کپیسٹری سے باہر آگے لکھا ہے تم ہارے جتنی صلاحیت ہے اس سے آگے کی یہ نظم ہے تو اس چکر میں اس نے کہا کہ نظم کو شاعر سے چلاک ہونا چاہیے وہ سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تو میرے ساتھ آمد کا سلسلہ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں کام دانستہ بھی کرتے ہیں تو ایسا کبھی ہوا کہ آپ کچھ لکھ رہے ہیں اور کہیں پر اٹک گئے نہیں ایسا نہیں ہوتا مطلب اٹک جانے سے مراد جو لوگ غزل کہتے ہیں ان کو پتہ لگے گا اس میں اٹک نہ بنتا نہیں اگر آپ نے ایک زمین بنائی ہے اس کو ایک باقی کی چیز رہ گئی وہ پھر اگلے دن اس کو پورا کر دیا میرے صد کی ہوتا ہے نظم میں ایک نشست میں لکھ دا اس رات تو اب جا کے وہ میں نے کل ہی پوش کی تیزی بھائی تیزی بھائی یہ ایک غزل ہے دیکھ گزرہ ارشاد ایک منو یہ غزل ہے جی غیر کا نام جو تعویز پہ لکھ نا پڑتا غیر کا نام جو تعویز پہ لکھنا پڑتا زندگی بھر تیرے اشاق کو دورہ پڑتا غیر کا نام جو تعویز پہ لکھنا پڑتا زندگی بھر تیرے اشاق کو دورہ پڑتا تُو نے آواز نہیں دی کبھی ورنہ آ جائے ایک عالم تیری دہلیز پہ گرتا پڑتا اپنی جانے بڑے تریاق بلانے والے تیراق اپنی جانے بڑے تیراق بلانے والے تیرے رستے میں کوئی ایک تو دریا پڑتا وہ ستے قلب و نظر کیا ہے کہ اب وحشت میں تیرے دیوانے کو سہرا نہیں پورا پڑتا وہ ستے قلب و نظر کیا ہے کہ اب وحشت میں تیرے دیوانے کو سہرا نہیں پورا پڑتا عمر بھر بیچے خریدے ہی تو سستہ پڑتا کیا بات ہے عمر بھر بیچے خریدے ہی تو سستہ پڑتا ایک طرح سے تو یہ معذوری بھی نعمت ہے مجھے ورنہ مجھ کو تیری تعظیم میں اٹھنا پڑتا ایک طرح سے تو یہ معذوری بھی نعمت ہے مجھے ورنہ مجھ کو تیری تعظیم میں اٹھنا پڑتا کاش اس گھر میں میرے بات نہ آتا کوئی کاش اس گھر میں مجھے رات نہ رکھنا پڑتا دل میں ایک موج رما رکھی ہے ورنہ میرے حصے کا بھی دریاؤں کو بہنا پڑتا کیا بات ہے مجھے یہ بتائی کہ ظاہر سی باتیں سینئر چورہ کرام بھی ہوتے ہیں ہمارے ماشاء اللہ سے بہت اور کافی سارے لوگ آپ پر کافی تنقید بھی کرتے نظر آتے تو ہافی اس تنقید کو کیسے لیتا نہیں اگر کوئی سینئر سنجیدہ آدمی کی لکھی ہوئی تنقید ہے تو اس کو مجھے خوش ہوتی کہ اس نے لکھا باقی تو میں چائے پی لیتا ہوں اور جو آپ کے فینز ہوتے ہیں جو آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سوشل سائٹس کے اوپر اور کبھی جو ہے وہ بہت بڑی کلاس ہے جو ان کو لگتا ہے ان کو خدا کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ نے کس کو مشہور کرنا یہ مطلب ان کا دل کرتا ہے جیسے اللہ میاں کی مجلس شورہ کے ممبر ہیں یہ بتائیں گے کس کو مشہور کرنا ہے کس کو نہیں اور دوسری بات یہ کہ جو اتراز ہوتا ہے ان کو یہ نہیں بتا کہ خدا اپنے منتخب پہ اتراز کرنے والوں سے اسی کی پرموشن کا کام لے رہا ہوتا میرے خلاف اگر کسی نے کچھ لکھا ایک نئے بند نے پڑھا جو مجھے جانتا ہی نہیں تو وہ مجھے آگے دیکھے گا نا اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا دیکھو میں ہمیشہ سے اس چیز کو بہت نار من لیتا چیزیں ہوتی ہیں ریپلیس ہوتا ہے سائبر سپیس کی غزل ہے وقت نے چینج ہونا ہوتا ہے آج ہم پڑھ رہے ہیں کل کو ہمیں کوئی ریپلیس کر دے گا اگر ہم یہ نہیں سمجھے گے تو ہم دیپریشن سن رہا تھا لکھ رہا تھا آپ سن رہے اور لکھ رہا نہیں بھی سنو کہ میں باز تھوڑی آنا اچھا جب تہذیب نے لکھنا شروع کیا اور لوگوں نے آپ کو اپریشییٹ کرنا شروع کیا اور جو ایک شہرت کا element جب آنا شروع ہوا تو کس طہا سے آپ نے اس چیز کو دیکھ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ شائر شہرت کو شو بس کے لوگ کی نہیں کر پاتا کیوں کیونکہ اس کا مسئلہ نہیں ہوتا یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جب میں ایسے ہوا کہ دوبئی سے ایک ویڈیو چلی اب میں مزانگ میں رہتا تھا کردو بچ نیچے میں چاول خان روز جاتا ہوں تو ویڈیو چل پڑی تو مجھ اچانک سے مسئج آنا شروع ہو گئے تو میں پرشان ہو گئے اتنے مسئج ایک دم سے کہا سے آنا شروع ہو گئے پھر وہ کوئی بہت پرانی لڑکی تھی سکول کالج کی وہ بات نہیں کرتی تھی اس کا بھی مسئج کسی نے پہچان لیا تصویر کی چھوال نہیں تو یہ سب چلتا رہا میں بس کیا ہی اس کو مطلب میں نے یہ سوچا نہیں تھا میں چاہا بھی نہیں تھا اب ایسا نہیں ہے کہ اگر میں یہ کہ چاہا نہیں تھا ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کی دی نعمت گھٹو کرانا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہے لیکن میں نے سچی ایسا چاہا نہیں تھا یہ میری وش نہیں تھی کہ میں مشہور ہو جاؤ جاتا ہے تو میں یہاں کھڑا ہو جاؤ گا تو میرا دل کرتا ایک ایک بندہ آکے تصویر بنائے لیتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ آپ کے پاس تصویر کھچوانے آرہا ہے وہ پتہ نہیں اپنے اندر کیا کائناتیں لے کے بیٹھاؤ وہ کون ہے کیا بات ہے مجھ کو میں میں جیسا ہوں میں ویڈیو ہوں میں سترہ سال پہلے بھی ایسا ہی تھا میں آج بھی ایسا ہوں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ حالان کوئی نہیں ہر بندہ کہتا فین میں نے اپنی زندگی میں آپ میری دنیا جان کوئی ویڈیو اٹھالو تو کبھی میں جیسے مشاعرے میں آنے کیلئے ویڈیو بنا اس میں میں آداب دوستوں کہتا ہوں مجھے لگتا فین بھی نہیں کہنا چاہیے کیا بات ہے بھائی اس پہ تو گلاپک بندی ہے تحزیب کے ایک بڑا آرٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ میرے خیال میں جتنا ڈاؤن ٹو آرٹھ ہو اتنا ہی بڑا ہو چاہیے ڈاؤن ٹو آرٹھ اور جیسے ہمارے حالات ہیں ہم تو ہینڈ ٹو ماؤت بھی ہو گئے اچھا تحزیب آپ کی ایک کلام ہے جو مجھو بڑا پسند ہے تو اگر آپ انعیت کریں ہمارے لئے بھی آرڈینس کے لئے کہ جی وہ اس کا مسرا ہے کہ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دین کہ گلہ بیٹھ گیا یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھاؤ میں گیا بیٹھ گیا اتنا میٹھا تھا بھرا لہجہ مت پوچھ بابا اس نے جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا بیٹھ گیا اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا بابا اور بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مقصوص جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مقصوص جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا کیا بات ابھی ایک بھرزور تعلیہ ہو جائے حافی کے لیے اچھا حافی مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر سی بات ہے زندگی میں آپ ماشاءاللہ سے اب اتنے فیمز بھی ہیں لوگ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں تو کیا حافی کو کبھی ناکامی کا خوف رہا نہیں نہیں ناکامی تو کیا ہی ہوگی مطلب کس چیز میں ناکام ہو جاؤں گا مطلب غزل ہے ایک اچھی نہیں ہوگی تو دوسری اچھی ہو جاتی ہے میرا کوئی مشن نہیں ہے جس میں میں ناکام ہو جاؤں گا میں نے کچھ ایسا سوچا نہیں ہوا کہ میں کوئی ٹارگٹ بنا کر نہیں میں کرتا ہوں کچھ چیزوں کی لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کہ مجھے کوئی خوف ہو میں آزاد رہتا ہوں اگر میرے کچھ مقاصد ہیں بھی تو وہ ابھی تو میں بتا بھی نہیں سکتا یا تو بلکل نہیں ہے یا بہت آگے کی پلاننگ بہت آگے کی پلاننگ ہے تو بھئی ہم سب دعا کرتے ہیں کہ حافی کے مقاصد ناکام تو ایسے جیسے میں پول بنا رہا ہوں ناکام ہی کا کوئی حاصل مجھے ایک صغیر ملال کا ایک شیر یاد آجاتا ہے مجھے بہت پسند ہے وہ شیر وہ زمین ہی ایسی ہے اس پہ احمد مشتاق صاحب نے بھی غزل لکھی اور صغیر صاحب کی غزل ہے اس میں ہے کہ کسی انسان کو اپنا نہیں رہنے دیتے شہر ایسے ہیں کہ تنہا نہیں رہنے دیتے کبھی ناکام بھی ہو جاتے ہیں وہ لوگ کے جو واپسی کا کوئی رستہ نہیں رہنے دیتے کیا بات ہے بڑے موقع تھے تو انہو یاد آئے وہ کام ہی ہے یہ نا اچھا خیر ملتان پر ہے ہم اس وقت اور ملتان جو ہے وہ اولیہ کی زرزمین بھی ہے اور ہماری جو ہے وہ سرائکی بلٹ کے لیے جو بڑی مشہور ہمارا یہ شہر ہے تو اگر کوئی شہر یا سرائکی میں کریں ہمارے سرائکی دوستوں کے لیے میں ایک نزم بڑی تھی کل وہ میں دوبارہ سنا دیتا ہوں وہ مجھے خود کو بھی پسند ہے پہلے سرائکی سن لو پنجابی بھی سن لانگے پنجابی میں کو کہنی آن دی میں لکھتا کہنی میں سرائکی لکھتا رہا ہوں میں لکھ سا جان واسطے تھوڑے واسطے لکھ سا لکھاں گا پائے نا کہیں بیلے ایمیں مل میں کو کہیں بیلے ایمیں مل میں کو جی میں جنگل دے وچ راہ مل دن جی میں کہیں دے ساہ نال ساہ مل دن جی میں آدھے جنگاں چھوڑ کریں جنگ جون زالی کو آ مل دن کہیں بیلے ایمیں مل میں کو کہیں بیلے ایمیں مل میں کو جی میں جنگل کہیں بیلے ایمیں مل میں کو جی میں پکھی واس کو گھر مل دے جی میں ورسے دے وچ ڈر مل دے کہیں کال کرے دے موسم بے جی میں پانی دے نا لب مل دن مدتے دے نکڑے یار سا دے جی میں کہیں جا ساکو مل پونن لوٹ گھن سب کچھ میں کے میدہ جی میں راہش ڈاکو مل پونن کہیں بیلے ایمیں مل میں کون کہیں بیلے ایمیں مل میں کون کہیں راہ رول دے ہوئے پاندھی کون جی میں صدہ رستہ مل ویندے جی میں پیروں رانے پاگل کو راہش گلدستہ مل ویندے جی میں لڑتی ہوئے دو ہاتھ مل دن جی میں ماں کو پوتر دے خات مل دن جی میں لڑتی ہوئے دو ہاتھ مل دن جی میں ماں کو پوتر دے خات مل دن جمیں گلیں دے وچھ کھیج دیا ہوئے کہیں بال کو سکہ ملویں دے جمیں چالی سال دی ترمیت کو مطلب دا رشتہ ملویں دے کیا بات ہے بابا کہیں بیلے ایمے مل میں کوں کہیں دے کنوں والیاں ٹھائے کے جمیں گوم تھی جن وال ملویں جمیں کچھے غستانے دے وچھ مینج کبرہ رال ملویں کہیں بیلے ایمے مل میں کوں کہیں قتل دی آخری پیشیتیں جمیں ملزم نال گواہ مل دے بابا کیا بات ہے کہیں قتل دی آخری پیشیتیں جمیں ملزم نال گواہ مل دے جمیں بن یامین تے چوری دا الزام لوا کے شاہ مل دے بابا بابا جمیں سادہ ذہن وپاری کو مرزی دا عید تے مل مل دے جمیں سادہ ذہن وپاری کو مرزی دا عید تے مل مل دے جمیں کہیں دی ہاتی چھوئر کو زندگی دا پہلا پھول مل دے کیا بات ہے بابا جمیں چار روحار دے تسحے کو تھڑا مشکیزہ ملویں دے جمیں چار روحار دے تسحے کو تھڑا مشکیزہ ملویں دے جمیں کہیں تاریخ دے تالف کو یونان دا ویزا ملویں دے کیا بات ہے کہیں ملے ایمیں ملویں کوں کہیں بے کوں فون کرنٹے بھی جمیں تیرہ نمبر ملویں دے کہیں ملے ایمیں ملویں کیا بات ہے بھائی زوردار والیوں نہیں چاہیئے بھائی بہت شکریہ جی بہت شکریہ مہربانی سے مہربانی حافی کہاں لے کے جائیں گے اتنی محبت بس کل میں کوئی بندے ہیں کہ خان نے نارے رہے ہیں میں کوئی ملویں ڈکویں دوں میں کوئی بس یہ محبت کرتے ہیں ہمیں تو میں اب اچھا مزے کی بات دیکھو اور بڑی عجیب بات ہے لوگوں کو جب عزت ملتی ہے نا وہ اس کو نا لوگوں کے پیار کو اپنا حق سمجھنے لگ جاتے ہیں میں آپ کے میں جو لوگوں ان کے پیار کو اپنا حق نہیں سمجھتا میں اب بس محبت ہے جب تک کر رہے ہیں جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں فین نہیں کہتا کیونکہ فین کیا ہوتا ہے کہ کبھی ادھر مو کر لیتا ہے کبھی تھنڈی ہوا دیتا ہے کبھی گرم ہوا دیتا ہے یہ والے فین جو ہیں حافی کی اس بات سے متفق ہیں یہ دوست ہے میرے فین نہیں آتا یہ دوست تو نہیں کریں گے یہ میرے پکے دو نہیں جانے گا اچھا مجھے یہ بتائیں حافی کہ شیر و شائری میں ظاہر سی بات ہے وہ جو ہم نے بات کی کہ آمد کا سلسلہ ہوتا ہے تو کوئی ایسی غزل جو آپ نے بڑے دل سے لکھی ہو وہ سنا رہتا ہوں میں ساری دل سے لکھتا ہوں نہیں دیکھیں نا باپ کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک آدھا ان کو بہت راج دولارہ ہوتا ہے نا تو کوئی ایک آدھا میں آپ نے امہ سے پوچھتا ہوں نا کہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے تو امہ کہتی ہے گوڑ دی کوئی جہاں کوڑی ہونی ہے ایک نام سنا دیتا ہوں صبح روشن تھی اور گرمیوں کے تھکا دینے والے دنوں میں ساری دنیا سے آزاد ہم مچھلیوں کی طرح میلی نہروں میں غوتے لگاتے اپنے چہروں پر کیچڑ لگا کر دراتے تھے ایک دوسرے کو کناروں پر بیٹھے ہوئے ہم نے جو اہد ایک دوسرے سے لیے تھے اس کے دھندلے سے نقشے آج بھی میرے دل پر کئی نقش ہیں خدا روز سورج کو تیار کر کے ہماری طرف بھیجتا تھا اور ہم سایہ کفر میں ایک دوجہ کے چہرے کی تابندگی کی دعا مانگتے تھے اس کا چہرہ کبھی میری آنکھوں سے اوجل نہیں ہو سکا اس کا چہرہ اگر میری آنکھوں سے ہٹتا تو میں کائناتوں میں پھیلے ہوئے ان مظاہر کی تفہیم نظموں میں کرتا کہ جس پر بزد ہیں یا بیمار جن کو خود اپنی تمناوں کی آتماؤں نے اتنا ڈرائیا کہ ان کو حوث کے کفص میں محبت کی کرنوں نے چھونے کی کوشش بھی کی تو یہ اس سے پرے ہو گئے ان کے بس میں نہیں کہ یہ محسوس کرتے ایک محبت بھرے ہاتھ کا لمس جس سے انکار کر کر کے ان کے بدن خردرے ہو گئے اور اس پر بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی مرضی کی شفی کا سامان ہو آدمی پڑھ کے حیران ہو جس کو یہ علم کہتے ہیں اس علم کی بات ہو فلسفہ دین تاریخ سائنس سماج عقیدہ زبان معاشی مساوات انسان کے رنگ و آدھا تو اتوار تقلید کیا کہا کدر لگی عقیدہ زبان معاشی مساوات انسان کے رنگ و آدھا تو اتوار ایجاد تقلید عم انتشار لینن کی عظمت کے قصے فطری بلاؤں سے اور دیوتاؤں سے جنگ سولہ نامہ لیے تیز رفتار گھوڑوں پہ سہم سپاہی نظریہ سماوات میں کانٹ نے کیا کہا اور اس کے جرابوں کی فیتوں کی ڈیبیا کیمیا کے خزانوں کا موں کھولنے والا بابل کون تھا جس نے پارے کو پتھر میں ڈھالا اور ہرشل کی آنکھیں جو بس آسمانوں میں رہتی کیا وہ انگلینڈ کا موسن نہیں تھا سمندر کی تسخیر ایٹلانٹک پہ آبادیاں مچھلیاں کشتیاں مجھے اسے کیوں ہیں اور رافیل کے ہاتھ پر مٹی کیسے لگی یہ سوال اور یہ ساری باتیں میرے کس کام کی پچھلے دس سال سے اس کی آواز تک میں نہیں سن سکا اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہیگل کے نزدیک تاریخ چاہے کیا بات ہے تو پچھلے دس سال سے کس کی آواز نہیں سن سکا حافی یہ میں نہیں بتاؤں گا وہ بھی سناؤں گا تھوڑی دن بھی حافی کچھ اپنے جو ہے وہ لوگ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ سے محبت کرتے ہیں جن کو آپ اپنے دوست بھولاتے ہیں تو آپ کے دوست بھی ظاہر سی بات ہے بلکل یہ جاننا چاہتی ہوں گے کہ حافی بچمن میں کیسا تھا میں کیا کہی کیا کہی ترہ اچھی بولو آواز سنائیں دیتی بچپن میں میں ایسا ہی تھا جیسے عام بچے ہوتے ہیں میں کیا کر لینا تھا شرارتی تھے نہیں شرارتی نہیں شرارتی بلکل نہیں تھا معصوم تھا میں بچپن کہا گزرا بچپن یہیں ادھر گزرا تانسا میں ابھی بھی معصوم ہے حافی ابھی بھی ہے کشے کشے کہنی تیا ہر نال پہلیا ہے جی ابھی بھی مجھے نہیں پتا محصوم ہے لیکن میں شرارتی نہیں تھا میں اپنے اپنی دنیا میں مگل اپنی دنیا میں رہتا تھا کوئی ایسا بہت زیادہ منگل نہیں ہوتے تھے بہت زیادہ دوست نہیں تھے دوست نہیں تھے بچپن میں نہیں تھے اب جا کے بہت ہو گئے ہیں بچپن میں کچھ نہیں تھا بس چھپ رہنا اپنا کام کرنا کچھ بھی نہیں ہاں میں یہاں کائیڈٹ کالی کوٹہ دو میں پڑھا ہوں یہاں میں دوڑے گاتا تھا سرائی کی تو ہو جائے ایک ہے کوئی دوڑا ہو جائے اب وہ چھوڑ دیا سارا کچھ پہلے ہاں گاتا تو کوئی ایک آدھا یاد ہو اگر نہیں نہیں یاد نہیں ہے اس طرح سے چھوٹا تھا کوئی پتہ نہیں تھا تو گائی دیتے تھے وہ کہہ نہیں یاد آپ لوگوں میں سے جو ہے وہ اتھواری نظر میں کوئی یاد ہے وہ میں چھوڑ رہنا علی کی فرمائش اب وہ ایک کلام ہے اس کا کہہ رہے ہیں میں سنو دیتوں یہ علی بھئی نے کل بھی کہا تھا تو میں ابھی سنو دیتوں علی بھئی آپ کے لئے جنا مودد دی بھا بھی سمدی ہے تے محمد دی آل دے نال پیار گھٹ دے حسین سینے کو سیک لیں دے حسین جنت کو ٹیک لیں دے تو میں کے پوچھ دیں حسین کیا ہے جتاں ایک چیز ہیک دفعہ ہے حسین ہیک باری کہنی ہوں دا ولا ولا ہے حسین بھا ہے بھڑک دی پہ یہ ہزار سالیں کے مومنیں دے دی لیں دے اندر اے سار دیں دیے جیرائیں دے تے شک کریں دے اے تھار دیں دیے جیڑا ہاں نال لیں دے اے بھا محرم دے بارشیں بچ بھی کہنی وسمی تے ناوی سم سے حسین او تا نہیں کہنا سم سے جناتی دنیا دے آخری آدمی دے دل نبی دی علفت نی جاگ پون دی حسین وہاں دے حسین اللہ دی اکھ تو وہاں دے حسین وہاں دے حسین جھرنے تے آپ شاریں کے تیز وہاں دے تو جیری جنت دے خواب دے دی حسین اونکے بھی پرتے رہا دے حسین وہاں دے حسین اللہ دی اکھ تو وہاں دے حسین وہاں دے حسین جھرنے تے آپ شاریں کے تیز وہاں دے تو جیری جنت دے خواب دے دی حسین اونکے بھی پرتے رہا دے یزید اٹھ دے حسین اٹھ دے یزید ڈھان دے یزید لوگیں دے دل تو ڈھان دے یزید حک اکھ نہیں باندھا کئی کرن حسین بالیں کے دھی رہا دے وا واہ واہ juven کیا بات ہے جزید ہے کاخنی بھاندہ کہیں کو حسین بالے کے ٹھیر بھاندے حسین رنگے اور رنگ جڑا تمام رنگیں کو رنگ دیں دے حسین صوفی کو راہ دکھیں دے وہ کو وعدت دی وانگ دیں دے تے ایمے دیں دے پتہ نہیں لگتا جو آپ دیں دے یا مانگ دیں دے حسین رنگے اور رنگ جڑا تمام رنگیں کو رنگ دیں دے حسین صوفی کو راہ دکھیں دے تے او کو وعدت دی وانگ دیں دے تے ایمے لیں دے پتہ نہیں لگتا جو آپ لیں دے یا مانگ لیں دے حسین وگڑے تا سارے منظر وگاڑ لیں دے حسین دا غیز کائناتا ہو جاڑ لیں دے مگر وہ اکبر دی لاش باہی تے چاہ کر آئیں وہ اپنا کمبہ کٹا کر آئیں وی رب کو آدھے قبول کر گئن حسین رب دی رضا کو آدھن حسین او بادشاہ کو آدھن جڑا ساری نظر دا نور ہے جڑا ساری نظر دا نور ہے حسین رین ہے جڑا ساری نظر دا نور ہے سارے نین ہے حسین رین ہے حسین جسم ہے حسین روح حسین ہوئے تا هو الہ الاraft ولا علی ہوắn ابن علی دا غم ہی تا زندگی ہے جو میں کے بھی زندگی ہوئی ہون دی تمہیں غمیں گزار نیندہ حسین کھل دے یزید رون دے یزید کینہ یزید کھینی یزید ہون دا ہی کہنی رہن دا یزید کینہ یزید کینی یزید ہندہ ہی کہنی راندہ حسین ہائی پیا حسین ہی پیا حسین حسی حسین ہندے کیا بات ہے کیا بات ہے یزید کہنا یزید کہنی یزید ہندہ ہی کہنی راندہ حسین ہائی پیا حسین ہی پیا حسین حسی حسین ہندے تباہ تھی وے جنب محمد دی آل دینال ویر ہو وے اسادے پیو ماددین بچ گئے علی دے پتریں دی خیر ہو گئے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے مطلب محبت بھری شائری کے علاوہ جو ہے وہ حافی کتنے خوبصورت انداز سے ایک سپریچول شائری بھی کر جاتے ہیں یہ تو جی جی بھائی فرمائش ہے حافی اے پاگل ہے بیس ملا کھڑا میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کارتا میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کارتا تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کارتا لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں میں اشارہ نہیں کارت سکتا تیری بات کیا کارتا لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں میں اشارہ نہیں کارت سکتا تیری بات کیا کارتا میں نے بھی زندگی اور شبے ہجر کارتی ہے سب کی طرح ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کارتا میں نے بھی زندگی اور شبہ ہجر کاٹی ہے سب کی طرح ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کاٹتا تیرے ہوتے ہوئے مومبتی بجھائی کسی اور نے کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کیک کیا کاٹتا کیا بات ہے میں کیا بات ہے کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی تیرے ہوتے ہوئے مومبتی بجھائی کسی اور نے کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کیک کیا کاٹتا کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھو کے رہنے پہ ناراض ہو کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھو کے رہنے پہ ناراض ہو جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہس کر سزا کار کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے زوردہ حافی ہو جی یہ بتائیں کہ اگر آپ کو موقع ملے کہ جی قاتب تقدیر کا ایک پنہ کو آپ خود اپنے لیے لکھنا چاہے تو حافی کیا لکھے گا میں پتہ نہیں کی لیکھ بیٹھا کوئی خواہش نہیں بس کچھ ہے جو بتا نہیں سکتا یہ ٹاپ سیکرٹ باتیں کر رہے ہیں حافی آج ہمائے ساتھ کیا ہی لکھ دوگا میں مطلب اگر کچھ ایسا لکھنا چاہوں گا تو میں کیا کروں گا کہ آبے حیات کا ایک بڑا مٹکہ لے کے پوری دنیا کو پلا دوں گا سارے اگٹھے جیتے رہیں گے کیا بات ہے بھائی کیا بھائی لیکن اس پر لڑائیاں نہیں ہو جائیں گے حافی نہیں نہیں جیتے رہیں گے اگر ایک گلاس ہوگا تو میں پیلوں گا اور اس کو پلا دوں گا دو بندے جی اس کو کس کو اور اگر بالکل تھوڑا ہوگا تو اس کو پلا دیں اب یہ جو ہے آپ کے دوست جن کو آپ اپنے فینز نہیں کہتے دوست کہنا چاہتے دوست بھائی پوچھے اس کو کس کو یہ یار ہے نمو ظاہر ہے کوئی نے کو پتا ہے سارا کچھ پتا ہے سب کو کوئی ہو سی نہیں مطلب پتا ہے بس تو چھوپ کرتے گی میں کوئی نے پوچھے میں تھوڑا ہوتے سارا دیتے چھوڑا اب یہ تو عوام ہے یہ تو کچھ بھی سوچ سکتی ہے جی جی برانہ تو اپنے اس کے لئے آپ نے کچھ کبھی سپیشل لکھا نہیں نہیں اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو بس تو بس ان کچھ میں سے کچھ ہو جائے گا میں اچھا کوئی نظرات اور پھر وہ نظمی ہے پہلے ہم وہ سننے جو اس کے لئے ہے کیونکہ یہ پھر بہت ہی خاص ہوگا تو ساں میسج کریں نو کیا نو کروں ایس ایشن تھی ویجا ملا ڈراما لینو باہر ایسے کچھ یاد نہیں میں کچھ اور سنا دیتا ہوں ذہن سے نہیں سریکی ابھی سنائیے میں نے ایک محبت کرتے ہیں آپ سے جہاں نے علاج کروا ہے چلے جی ارشاد ہم تمہارے غم سے باہر آگئے ہجر سے بچنے کے منتر آگئے ہم تمہارے غم سے باہر آگئے ہجر سے بچنے کے منتر آگئے میں نے تم کو اندر آنے کا کہا تم تو میرے دل کے اندر آگئے ایک ہی عورت کو دنیا مان کر اتنا گھوما ہوں کے چکر آگئے ایک ہی عورت کو دنیا مان کر اتنا گھوما ہوں کے چکر آگئے میں تجھے تنہا سمجھتا تھا مگر تیرے کہنے پر تو لشکر آگئے میں تجھے تنہا سمجھتا تھا مگر تیرے کہنے پر تو لشکر آگئے تیرے کچھ عاشق تو گنگا رام ہیں اور جو باقی تھے نشتر آگئے مقرر مقرر تیرے کچھ عاشق تو گنگا رام ہیں اور جو باقی تھے نشتر آگئے کیا بات ہے آپ اچھا یہ جو آپ میں پھر دوارہ کہوں گی جو آپ نوجوانوں کی نفس کو ہاتھ رکھ کے جو شاعری کرتے ہیں تو یہ دانستہ ہوتا ہے یا کچھ سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتا ہے کبھی جان کے کرتا ہوں مطلب کچھ اثر میں لوگوں کو لانا دیکھو میں پہلے جیسے کہا تھا نا دور جب بدلتے ہیں چیزیں بدلتی ہیں ان کو جب تک وہ ریلیٹ ہی نہیں کر سکیں گے کسی چیز سے وہ کیا ہی شاعری پڑھیں گے تو وہ کبھی کبھی میں دانستہ بھی کرتا ہوں کبھی نہیں بھی کرتا کبھی میرا مزاج بھی تھوڑا شہری جو مزاج تھا اب تو سب ایسے لکھنا شروع ہو گئے ہیں یہی انداز میں لیکن میں تو کوئی دوزار سات سے بھی پہلے اسی طرح کی شاعری کر رہا تھا اگر اس پہ تالیاں بجھنا ہی شروع ہو گئی ہیں تو اس پہ میرا کیا کرتا ہے یہ آپ ڈاؤن ٹو ارث ہو رہے ہیں اب شاید نہیں ڈاؤن ٹو ارث نہیں میں ایسے صحیح کہہ رہا ہوں مطلب میں تو لکھی رہا تھا لیکن یہ ہے کہ پھر لوگوں نے سوچا کہ اچھا اس طرح کی شاعری ہو گی تو تالیاں بجھتی ہیں پھر وہ جو نکلیں اور کافیاں آنے لگی نا اس سے تھوڑا سا معاملہ ہو گئے کیونکہ وہ جو نئے لوگ ہیں ان کا کلاس سے کم مطالعہ نہیں ہے جب تک کلاس سے کم مطالعہ نہیں ہوتا تو آپ کو پھر وہ شیر چلو آپ بنا بھی رہے ہیں نا جان کے اس میں کچھ تو ہونا چاہیے نا کچھ ایسی چیز جو اٹریکٹ کرے وہ اب کیا ہوتا ہے کہ اب جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ ہماری مثالیں سامنے ہماری ٹک ٹاک پہ میرا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے لیکن میرے نام سے اتنی ویڈیوز چل رہی ہیں کیا بات مدھم حافی کا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے تو لوگ کیا ہے کہ پھر اب وہ صرف شیر آگے پڑھ دیتے ہیں سامنے اس پہ محنت کرنا لکھنا مجھے لگتا ہے ہماری آخری نسل تھی جنہوں نے شائری پہ محنت کی تھی بقاعدہ ہم نے سترہ اٹھارہ سال دیئے شائری میں بیچ میں چور رستہ نہیں ہوتا ملکہ ایسا نہیں ہوتا کہ دو سال میں کوئی شائر بن جائے گو مستری تھوڑی بننا ہے مرساگل ٹھیک کرا دیا جو بات ہے ایک تپسیہ ہوتی ہے اور ایک ڈیڈیکیشن ہوتی ہے آپ کے ہر کام کے لئے حافی بہت سارے جو ہیں وہ کلام بعض اوقات تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے خود پڑھا اور دیکھا کہ یہ بھی میں نے کہا میں تو انسٹا پہ جو سینئر شائروں کے شعر پڑھتا ہوں وہ میرے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں پچھلے دن مسئلہ بھی ہوا تھا میں نے بتا نہیں اسلام بات سے حسن رضا صاحب کا شعر پڑھا تو لوگوں نے وہ میرے نام سے لگا دیا کیونکہ میں نے جو پڑھا ان کو لگتا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں میرا ہے ایسے تو میں نے کہا میں سارے دیوان پڑھ دوں اس میں کیا پڑھا اچھا چی حافی سے کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے کوئی اور کیا ایک ایک کر کے ون بے ون ہاں اس کے بعد آواز آئیے کوئی محبت محبت کا انجام کیا دے ہاں انتظار کی گھڑی انتظار دی گھڑی بھا کہا نہیں لکھی یہ ناظر چلے محبت کا انجام ناظر لیکھ یار انتظار دی گھڑی چھوپ گا ارگال سون شیل اے جان تیری نظر ہے ناظر تیری نظر ہے بھائی جان سفید شرٹ تھی تم سیڑیوں میں بیٹھے تھے میں جب کلاس سے نکلی تھی مسکراتے ہوئے ہماری پہلی ملاقات یاد ہے نا تمہیں اشارے کرتے تھے تم مجھ کو آتے جاتے ہوئے تمام رات وہ آنکھیں نہ بھولتی تھی مجھے کہ جن میں میرے لئے عزت اور وقار دکھے مجھے یہ دنیا بیابان تھی مگر ایک دن تمہیں ایک بار دکھے اور بے شمار دکھے مجھے یہ ڈر تھا کہ تم بھی کہیں وہی تو نہیں جو جسم پر ہی تمنا کے داغ چھوڑتے ہیں خدا کا شکر کہ تم ان سے مختلف نکلے جو پھول توڑ کے غصے میں باغ چھوڑتے ہیں زیادہ وقت نہ گزرا تھا اس تعلق کو کہ اس کے بعد وہ لمحہ کریں کریں آیا چھوا تھا تم نے مجھے اور مجھے محبت پر یقین آیا تھا لیکن کبھی نہیں آیا پھر اس کے بعد میرا نشائے سکود گیا میں کشم کشم تھی تم میرے کون لگتے ہو میں عمرتہ تمہیں سوچوں تم میرے ساہر ہو میں فارحہ تمہیں دیکھوں تو جون لگتے ہو ہمیں ایک ساتھ رہے اور ہمیں پتا نہ چلا تعلقات کی حد بندیاں بھی ہوتی ہیں محبتوں کے سفر میں جو راستے ہیں وہی حوص کی سمد میں پگڑنڈیاں بھی ہوتی ہیں تمہارے واسطے جو میرے دل میں ہے ہافی تمہیں میں کاش یہ سب کچھ کبھی بتا پاتی اور اب مزید نہ ملنے کی کوئی وجہ نہیں بس اپنی ماں سے میں آنکھیں نہیں ملا پاتی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات اچھا ہافی آپ کی آپ کی شائری میں جو ہے وہ ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو محبوب سے بہت شدید محبت کا اظہار بھی ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ بہت تعلے بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں میں نے کبھی تعلہ دیا نہیں چپتی ہوئی چپتی ہوئی باتیں ہوتی ہیں میری کوشش ساری یہی رہی کہ میں ساری زندگی شائری میں پولائیٹی رہا ہوں تو میرا کوئی بھی جذبہ لاؤڈ نہیں ہے میرے ہاں شائری میں بھی نہیں کہیں کہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید میں سوچ رہا تھا ایک دو غزل میں ایسا ہوا ہوگا ورنہ میں نے تانے شانے نہیں ماردہ میرے کہنی مرندہ میرے کہنی مرندے وہ ایسا کچھ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا میں نے نہیں لکھا ایسا آپ کی فیوریٹ غزل یا نظم بس پھر میں اس کے بعد آپ لوگ بتائیں سرائی کی ابھی میں نے سنائی ہے ایک غزل ہے میں اگر دیکھتا ہوں مجھے یاد آجائے تو اندھارہ ہائی اندھارہ ہائی اندھارے ویچ جسا کو کیا نظر دہا اندھارہ ہائی اندھارے ویچ جسا کو کیا نظر دہا محرم ویچ جدا میں اپنے ہاں تے حتم رہنہ ہم مجھے چھت اندھارے گھر دا علم بلدہ نظر دہا محرم ویچ جدا میں اپنے ہاں تے حتم رہنہ ہم مجھے چھت اندھ گھر دا علم بلدہ نظر دہا زیادہ بخدہ ہا تا چاندر تے بیوی نظر دی زیادہ پک دی تا روٹی تے اللہ نظر دا زیادہ بخدہ تا چاندر تے بیوی نظر دی زیادہ پک دی تا روٹی تے اللہ نظر دا تُو کھل سکتی جو ہون سادی اکھین کو این کھاگن تے کون دیکھن کے پہلے تائنگ نظر دا تے کون دیکھن کیا بات ہے کیا بات ہے جی بہت مزا آیا تہذیب کافی ساری باتیں آپ سے کی ہم نے اور کافی ساری آپ کی شاعری سے مستفید بھی ہوئے آپ کے دوست آپ کے فینس جو اس وقت آئے بے ہیں اور ملتان کی یہ رونکے جو اس وقت ہیں یہاں پر اور آرٹس کونسل پاکستان کراچی اور یہ محبتیں لے کر آیا ہے اور آرٹس کونسل پاکستان کراچی کے جو پریزنٹ ہے ان کے لیے بہت زور دا تعلیہ ہونی چاہیے کہ یہ رونک میلا جو ہے وہ یہاں پر آپ کے شہر رولیہ کرام کی سرزمین پر ہم نے یہ سجایا ہے اور ہماری یہی کوشش ہے آرٹس کونسل پاکستان کراچی کی کہ یہ رونکے یہ میلے صرف ایک شہر تک نہ محدود ہوں ہر جگہ ہر شہر میں جو ہے وہ اس طرح کی کلچر ڈپلومیسی بلکل ہونی چاہیے نہ صرف پاکستان کی حد تک پوری دنیا میں جس پاکستان کراچی کلچر ڈپلومیسی کر رہا ہے صدر آٹس کونسل احمد شاہ کی سربراہی میں تو ہماری دعا ہے کہ اس طرح سے یہ کاروان چلتا رہے اور اسی طرح سے آپ لوگ اس طرح کی آرڈینس ہمارا ساتھ دیتی رہے تو یہ سلسلہ ایسے ہی آگے چلتا رہے گا تو